بلال ساجد پاکستان کو نا میری ناکس رائے میں پریزیڈنشل الیکشن کی ضرورت ہے ہمیں صدارتی نظام چاہیے یہاں پہ کوئی ایک بندہ ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں پار ہو وہ آئے اور وہ سارے نظام کو ٹھیک کر دے اچھا یہ آرگومنٹ عام لوگ بھی دیتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ایک بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ سمجھدار اور دانہ لوگ بھی یہ آرگومنٹ دیتے ہیں یہ آرگومنٹ ایک طرف تو ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائیٹی میں عامریت کے لیے جو سپیس ہے اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے ہم مزاجین ہم جس سوسائیٹی میں پل کے بڑے ہوں گے ہیں جس سوشل فیبرک میں ہماری ہمارا براؤٹ اپ ہوئے وہاں پہ عامرانہ مزاج کو یا فرد واحد کو فیصلے کا اختیار دینا درست سمجھا جاتا ہے ہمارے کمبائنڈ فیملی سسٹم میں اس کی بے تہاشا مثالیں موجود ہیں ہمارا بچپن اس طرح کی چیزوں کو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے گزرتا ہے جہاں پہ خاندان میں ایک بڑا آدمی فیصلے کر رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ چاہے اس کے فیصلوں سے راضی ہیں چاہے ناراض ہیں وہ ان فیصلوں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں کہیں پہ وہ کردار دادا جی نے بھا رہے ہوتے ہیں کہیں پہ تایا جی کہیں پہ ابا جی کہیں پہ مامو کوئی نانا ابا کوئی دوسرا فیملی ممبر خاندان کا ایک بڑا ہوتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے تو ہماری سوسائیٹی میں عامریت کے لیے ایک سپیس موجود ہے ہمارے ذینوں میں ایک سپیس موجود ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک بھی اسی طرح چلانا چاہیے کہ ایک شخص ہو وہ پریزیڈنٹ ہو اس کے پاس سارا اختیار ہو اور وہ فیصلے کرے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم جو دوسرا آرگومنٹ دیتے ہیں وہ یہ کہ اگر پریزیڈنشل الیکشن آ جائے صدارتی نظام ہو ہمارے پاس تو ہمیں یہ جو الیکٹیبلز پہ ریلائے کرنا پڑتا ہے ہمارے کینڈیڈیٹس کو یہ نہ کرنا پڑے بہت سے تحریک انصاف کے دوست یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو الیکٹیبلز اس لیے لینے پڑے کہ اس اس نے مختلف حلقے ون کرنے تھے پارلیمنٹ میں اکثریت لینی تھی اور اپنی حکومت بنا لی تھی یہ آرگومنٹ کسی حد تک سنس میں ایک کرتا ہے کہ پاکستان جیسی سوسائیٹی میں اگر آپ نے پریکٹیکلی الیکشن میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ان نمائن لوگوں پہ ریلائے کرنا پڑتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو آرگومنٹ ہے کہ پریزیڈنشل الیکشن ہونا چاہیے یہ لاعلمی پہ بھی منحصر ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ پ آپ کے دستور کے ساتھ ہے ہم نے دستور میں یہ بات تاہ کی تھی کہ ہم پارلیمانی نظام کو فالو کریں گے ظاہر ہے اس کا ایک بیکراؤنڈ ہوگا ہم بریٹش کالونی تھے وہاں سے ہم آزاد ہوئے لیکن اس کے باوجود اگر آپ صدارتی نظام پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دستوری گنجائش موجود ہے آپ نے وہاں پہ اپنے آئین میں اپنے دستور میں ایک تبدیلی کرنی پڑے گی اور آپ کہیں گے کہ ہم پریزیڈنشل الیکشن کو اس کے بعد فالو کریں گے اب سوال یہ پی اس میں نقصانات کیا ہوں گے ایک فائدہ جیسا کہ میں نے ارز کیا لوگ کہتے ہیں ہماری الیکٹیبلز پہ ریلائیبیلٹی ختم ہو جائے گی اور اگر عمران خان جیسا اچھا کینڈی ڈیٹ ہے یا سراج الحق ہے مولانا فضل الرحمن ہے کوئی بھی دوسرا فرد ہے تو وہ اپنی ذات کی حد تک اگر اچھا ہے اور لوگوں میں پاپولر ہے وہ الیکشن لڑے گا الیکشن جیت جائے گا اور وہ اپنی مرضی سے کیبنٹ بنائے گا اور پھر وہ اپنی مرضی سے لوگ لے کے آئے گا اور وہ ملک کا نظام چلائیں گے اب یہاں پہ میں یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ عام طور پہ یہ لوگ امریکہ کو ایز این اگزیمپل کوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں نا جی امریکہ میں صدارتی نظام ہے وہاں پہ صدر آتا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی کیبنٹ بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رکھ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے نکال دیتا ہے اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے وہاں پہ جو چیف ایگزیکٹیو ہے پرائم منسٹر ہے اس کے پاس اپنی مرضی کے بندے لانے کا زیادہ اختیار ہے امریکی پریزیڈنٹ سے کیسے اگر امریکہ میں کوئی شخص صدارتی الیکشن جیتا ہے ابھی جو بائیڈن صاحب الیکشن جیتے ہیں تو یہ جب اپنی کیبنٹ بنائیں گے تو یہ لوگوں کو نومینیٹ کریں گے یہ ایڈوکیشن سیکٹری ہوگا یہ سٹیٹ سیکٹری ہوگا یہ اس کے پاس خزانہ ہوگی اس کے پاس انوائرمنٹ انرجی کے منسٹری ہوگی وغیرہ وغیرہ اب جتنی نومینیشنز ہوں گی ان کی ویٹنگ ہوگی سینٹ کی کانگریس کی کمیٹیز بیٹھیں گی وہ ان سے سوال جواب کریں گی ان کا بیکراؤنڈ ڈسکس ہوگا ان کی ایکسپورٹیز ڈسکس ہوگی اور یہ جو ساری کاروائی ہے یہ امریکی عوام کے سامنے ہوگی عام لوگوں کے سامنے ہوگی ان کے جو کیمراز ہیں کیبلز ہیں وہاں پہ یہ لائیو دکھائی جائے گی کہ ان کے سینٹرز ان کے کانگریسمن کس نویت کے سوال کر رہے ہیں ان نومینیشنز پہ اور پھر اس ویٹنگ پروسس میں میڈیا بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے اگر آپ کسی شخص کو نومینیٹ کرتے ہیں جو بائیڈن یا ڈانلڈ ٹرمپ نے جو نومینیشنز کی تھی ان میں سے ہر شخص کا جو کچھا چٹھا ہے وہ میڈیا کھول کے رکھ دیتا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تو عام طور پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو پریزیڈنٹ نومینیٹ کرے لیکن کانگریس اور سینٹ کی جو کمیٹیز ہیں وہ ان کو اپروف نہ کریں اور وہ شخص بعد میں اس عوضے تک نہ پہنچ سکے یا اگر کانگریس اور س امریکہ میں صدارتی نظام ہے صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ نومینیشن کرے لیکن اس اختیار کو انہوں نے کنفائن کیا ہوا ہے بیلنس کیا ہوا ہے اس کی حد مقرر کی ہوئی ہے کانگریس اور سینٹ کی کمیٹیز کے ساتھ لیکن آپ کا جو چیف ایگزیکٹیو ہے پاکستان میں جو پرائیم منیسٹر ہے وہ کسی کو بھی اپنا مشیر بنا سکتا ہے کسی کو بھی اپنے ساتھ معاون کے طور پر رکھ سکتا ہے آپ کے پرائیم منیسٹر نے بھی ظلفی بخاری صاحب کو رکھا ہ ندیم بابر صاحب کو موید یوسف صاحب تو یہ جو سارے لوگ ہیں اس پہ تو بیس ہو سکتی ہے کہ یہ اپنی فیلڈ کے ایکسپارٹ ہیں یا نہیں لیکن میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ان کی جو نومینیشن ہے اور پھر تقرری ہے اس میں کسی کیابنٹ کو نہیں پوچھا گیا کسی پارلیمنٹ کو نہیں پوچھا گیا کہیں پہ سینٹ میں ان کی تقرری پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی ان پہ اعتراضات بھی ہوئے لیکن چونکہ پرائیم منیسٹر صاحب کی مرضی تھی کہ ظلفی بخاری ان کا مشیر ر رہے تو وہ مشیر ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو ہمارے پرائیم منیسٹر کے پاس اس وقت اس حوالے سے زیادہ اختیار موجود ہے اب آپ پریزیڈنشل الیکشن میں ایک دوسرا فینامنا دیکھیں امریکہ میں جب انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن کا نظام بنایا تو انہوں نے اپنی جو آبادی کا ڈسپروپورشن اسے بیلنس کرنے کے لیے ڈیلی گیٹس کا ایک سسٹم بنا لی گیا ہم نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں یہ بات ایکسپلین کی تھی کہ کیسے ڈیلی گیٹس کا سسٹم بنایا جاتا ہے اور پھر زیادہ آبادی اور کم آبادی والی سٹیٹس کو بیلنس کیا جاتا ہے اب پاکستان میں آپ پریزیڈنشل الیکشن لے کے آئیں گے تو دو صورتیں ہیں یا تو آپ اسی طرح ڈیلی گیٹس کا ایک سسٹم بنائیں گے یا آپ پاپولر ووٹ کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے اب اگر آپ پاپولر ووٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں تو اگر آپ پاکستان کے پانچ بڑے شہروں کو اکٹھا کریں تو وہ آپ کی آبادی کا فف پوشن ہے وہ ان پندرہ بڑے شہروں میں آباد ہے اس کے علاوہ پورا جو پاکستان ہے وہ خالی پڑا ہے ہماری آبادی بہت کانجیسٹڈ ہے یعنی یہ پورا پنجاب ہے اس میں ایک بڑی آبادی آپ کی جیٹی روڈ پہ اٹک سے لے کے لاہور تک یہ جو شہر ہیں یہاں پہ آتی ہے اور جو باقی ریجنز ہیں وہاں پہ آبادی بہت کم ہے تو اگر آپ پاپولر ووٹ کی بنیاد پر پریزیڈنشل الیکشن کرائیں گے اور جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ جیت جائ گا تو پھر تو یہ ہوگا کہ یہ بڑے شہر فیصلہ کریں گے اور چھوٹے شہر ہمیشہ نگلیکٹ ہوتے رہیں گے اور اگر آپ دیکھیں نا کہ جنوبی پنجاب کا اس وقت کرائیسز کیا ہے کرائیسز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس فنڈ ہوتے تھے اور انہیں چونکہ لاہور چاہیے تھا لاہور میں پیسہ دکھتا تھا ان کی سیٹیں وہاں پہ تھیں سنٹرل پنجاب میں ان کا زور تھا تو شہباز شریف صاحب نے سارے فنڈز وہاں پہ خرج کیے جنوبی پنجاب محروم ر یا خیبر پختونخواہ کے بہت سے علاقے اسی لیے پرابلم کا شکار ہے کہ جو گورنٹ کی پارٹیز ہوتی ہیں ان کا وہاں پہ سٹیک نہیں ہوتا تو اگر آپ پاکستان میں پریزیڈنشل الیکشن لے کے آئیں گے اور پاپولر ووٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے تو آپ کے بڑے شہر فیصلہ کریں گے اور چھوٹے علاقے کم آبادی والے علاقے نگلیکٹ ہو جائیں گے نظر انداز ہو جائیں گے لیکن اگر آپ ڈیلیگیٹس والا سسٹم لے کے آئیں گے تو ایک تو پھر ہمارے ساتھ وہ آشر ہوگا جو سینٹ الیکشن میں ہوتا ہے لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو کم آبادی والے علاقوں کے ڈیلیگیٹس کیونکہ زیادہ ہوں گے میں نے ارز کیا کہ امریکہ میں جو کم آبادی والی سٹیٹس ہیں ان کا ویٹیج بڑھ جاتا ہے ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے تو جو کم آبادی والے علاقے ہیں ان کا ویٹیج زیادہ ہوگا ڈیلیگیٹس وہاں سے آئیں گے اور جو زیادہ آبادی والے علاقے ہیں ان کا ویٹیج اس حساب سے کم ہو جائے گ اگر ہم امریکہ کے ڈیلیگیٹس والے سسٹم کو کاپی کرتے ہیں اچھا اب ہوگا کیا کہ پاپولر ووٹ ایک بندے نے جیت لیا ہے اور پریزیڈنشل الیکشن دوسرے بندے نے جیت لیا ہے ہمارے ہاں کرنٹ الیکشن جتنے بھی ہوئی ہیں آپ دیکھیں نا انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک جتنے الیکشن ہوئی ہیں کبھی ہارنے والی پارٹی نے نتائج کو قبول نہیں کیا ہمیشہ ہارنے والی پارٹی کہتی ہے کہ تھاندلی ہوئی ہے اور جیتنے والی پارٹی کہ کہتی ہے کہ یہ تاریخ کے شفاف ترین الیکشن تھے تو اگر آپ کے ہاں اس طرح ہونا شروع ہو جائے کہ پاپولر ووٹ ہار جائے اور ڈیلیگیٹس جیت جائیں امریکہ کی تاریخ میں دو تین دفعہ اس طرح ہوا ہو کر دانلڈ ٹرمپ کے کیس میں اس طرح ہوا تھا کہ پاپولر ووٹ ہلری کلنٹن کے زیادہ تھے نمبر آف ڈیلیگیٹس دانلڈ ٹرمپ کے زیادہ تھے اور چار سال ڈیموکریٹس اس بات پہ دانلڈ ٹرمپ کو جکتیں کرتے رہے اس کا مزاق اڑاتے رہے کہ تمہیں تو میجارٹی آف امریکنز نے سیلیکٹ نہیں کیا لیکن جس طرح سے ہماری آبادی کی ڈسٹریبیوشن ہے اور جس طرح کا ہمارا سوشل فیبریک ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ دفعہ یہ ہوگا کہ جو پاپولر ووٹ والا بندہ ہوگا وہ ہار جائے گا اور جو نمبر آف ڈیلیگیٹس پہ بندہ ہے وہ جیت جائے گا تو پھر الیکشن کے ریزلٹس کو کون کنٹرول کرے گا اب یہ جو سارے مسائل ہیں ان کو سارٹ اوٹ کیا جا سکتا ہے ان کو حل کیا جا سکتا ہے اور میں یہ ارز کروں کہ اس پوری ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پریزنینشل الیکشن سسٹم کو برا سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ پارلیمانی نظام پہ رہیں یا آپ صدارتی نظام پہ جائیں دونوں سسٹمز میں ایکول کیپابیلٹی ہے سٹیٹس میں پیدا کرنے کی بھی اور شٹ پروڈیوز کرنے کی بھی آپ دیکھیں برطانیہ کے اندر پارل بارک اوبامہ جیسے بہت فائن قسم کی پولیٹیشن ملیں گے برنی سینڈرز جیسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے اسی طرح اگر آپ پیشے چلے جائیں تو ظاہر ہے لنکن ہے پھر ریکن ہے اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ کو امریکہ میں نظر آئیں گے اس نظام کی پیداوار ہیں اس نظام میں وہ اوپر آئے ہیں انہوں نے کنٹری کو لیڈ کیا ہے لیکن اسی نظام میں صدارتی نظام میں آپ کو ڈانلڈ ٹرمپ جیسے شٹ بھی نظر آتے ہیں اسی طرح اگر آپ برطانیہ میں آ جائیں جہاں پہ پارلیمانی نظام ہے تو یہاں پہ چرچل جیسے لوگ بھی گزریں مارگریٹ تھریچر جیسی خواتین گزری ہیں تو اس طرح کے فائن لوگ بھی ہیں اور اب آپ کا بوریس جونسن ہے تو یہ لوگ بھی ہیں تو یہ نظام کی خرابی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل اس نظام کی وجہ سے ہیں اور پارلیمانی نظام جمہوریت میں چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ چاہے صدارتی نظام رکھیں چاہے پارلیمانی نظام رکھیں جس چیز پہ مجھے اور آپ کو فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انتخاب کا اختیار عوام کے پاس ہے اور یہ جو حق انتخاب ہے یہ ان کے پاس رہنا چاہیے میرے ووٹ کی اگر تقریم ہوگی اس کا تقدس پامال نہیں کیا جائے گا اور میں اگر تحریک انصاف کو ووٹ دیتا ہوں تو وہ تحریک انصاف کا ووٹ ہی رہے گا وہ نون لیگ کے بکسے میں سے نہیں نکلے گا یا اگر میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہوں تو وہ پیپلز پارٹی کا رہے گا اور وہ تحریک انصاف کے بکسے میں سے نہیں نکلے گا ہمارے ووٹ کو منیپولیٹ نہیں کیا جائے گا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی توڑ پھوڑ نہیں کی جائے گی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری پولیٹیکل پارٹی نہیں کھڑی کی جائے گی یا مختصر الفاظ میں میں کہوں تو عسکری اداروں کی طرف سے سیاسی معاملات کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جائے گا عوام کا حق انتخاب ان کے پاس رہے گا تو پھر چاہے پارلیمانی نظام ہو چاہے صدارتی نظام ہو یہ اچھے نتائج پروڈیوز کرے گا لیکن آپ اس پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام سے بدل کر دیکھ لیجئے لیکن اگر ڈیسیجنز میرے گلی محلے ہلکے اور پولنگ بوٹس میں ہونے کی بجائے اسلام آباد اور راولپنڈی کے ڈرائنگ رومز میں ہوں گے تو پھر چاہے صدارتی نظام ہو چاہے پارلیمانی نظام ہو چاہے کوئی امیر المومنین اتر آئے پھر مسائل اسی طرح سے رہیں گے تو ہمارے ہاں مسئلہ صدارتی یا پارلیمانی نظام کا نہیں ہے ہمارے ہاں مسئلہ عوام کے حق انتخاب کو تسلیم کرنے کا ہے ہمیں اس پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے بہت شکریہ